موسیقی اسلام علیکم لودرہ کا میدان جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب اور تیری کے انصاف نے مار لیا ری پول ہوگا اور ری پول کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ میں شامل ہو چکے تھے صدیق بلوچ صاحب انتخاب جیتنے کے بعد تو عمران نے جن چار نشستوں کا مطالبہ کیا تھا فرم ڈے ون اس میں سے تیسری نشست آج وہ جیت گئے ہیں فیصلہ ان کے حق میں آیا نشست تو نہیں جیتی فیصلہ ان کے حق میں آ گیا یہی وہ چار نشستیں تھیں جو بنیاد پڑی تھی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے ماہ بین جو ایک سیاسی چپکلش تھی اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں لانگ مارچ بھی ہوا اور پارلیمنٹ کے سامنے جو کچھ یہاں چلتا رہا چار ماہ وہ ساری چیزیں بنیادی طور پر ان چار نشستوں کے جھگڑے سے شروع ہی تھی چوتھی نشست خواجہ آصف کی تھی ایک سو بائس کا فیصلہ آنے کے بعد پروید رشید صاحب اور رانہ سناولہ نے جسٹس قازم کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جسٹس قازم نے اس کے اوپر گزشتہ روز کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں نے اس کے لیے پروید رشید کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے اس خط کی کوپی آج ہمارے پاس ہے اور میں اس کے کانٹینٹس جو ہیں ابھی پڑھ کے سناؤں گا بڑا سخت ہے اور وہ دکھی دل سے لکھا ہوا ہے انہوں نے کیونکہ ان کا خیال یہی ہے کہ پروید رشید صاحب اور رانہ سناولہ نے وہ اس خط کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ہمیں جھلک ملتی ہے کہ ان ڈائریکٹلی میسج کیا ہے کسی کو اور ان کی جان کو اب خطرہ ہو سکتا ہے آج میرے پاس اسلامباز سٹوڈیوز میں اس گفتکو میں شامل ہوں گے ملحق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے افضل خان صاحب ہیں سابق ایڈیشنل سیکٹری لیکشن کمیشن سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور عابد شیئر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں لیکن پہلے جسٹس قازم کا میں خط پڑھوں گا جسٹس قازم نے وہ جو انتخابات میں اس فیصلہ آنے کے بعد ٹربیونر کا فیصلہ آنے کے بعد جو الزامات آئیت کی ہے تاثب کے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں پروید رشید کو ایڈریس کر رہے ہیں میں آپ کی زہر علود دھمکی سے بلکل خوف زدہ نہیں ہوں میں نے اپنی نارمل طبی عمر پوری کر لی ہے میں اس عمر میں بسترے مرگ پر مرنے کی بجائے سڑک پر آپ کے قرائے کے قاتلوں یا ان دہشت دردوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کروں گا جن کو آپ نے تاثب کے ذریعے پیغام دیا یہ جسٹس قازم خط لکھ رہے ہیں آپ کی دھمکی میرے لیے بیمانی ہے میرے دو بیٹے میں نام ان کا نہیں پڑھ رہا انہوں نے نام بھی لکھا ہوا ہے سیول سرویس میں آپ ان کو اویسٹی کرا دیں گے یا محتل کرا دیں گے یا ان کو نوکری سے نکلوا دیں گے ان کی ملازمت سے پہلے میرے کاشتکار والد نے میری پروش کی اور تعلیم دلوائی کہ آپ میرے اور میرے بچوں کے روزی رسان ہیں میرا اور میرے بچوں کا روزی رسان صرف اللہ ہے آپ جو بھی زہر علود منصوبہ رکھتے ہیں اس کی تکمیل کریں میں سکسی سیون یئرز کی عمر میں خود نمائی کر کے کیا کرنا ہے مجھے اگر میں کسی دہشت گرد یا ٹارگٹ کلر سے بچ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ پانچ سات سال اس دنیا میں رہ لوں گا خود نمائی تو آپ جیسے اقتدار اور طاقت میں مست لوگوں کا مسئلہ ہے جو اپنے آپ کو لافانی سمجھتے ہیں اور بھی بہت سی سخت باتیں ہیں لیکن اس سے آگے جا ہے کہ انہوں نے کچھ کیسیز کا حوالہ دیا میں نے چوتھی نشست کا ذکر کیا تھا خواجہ عاصف کی ہے یہ پیرا امپورٹنٹ ہے آپ نے فرمایا میں آپ کی سیاسی جماعت کے خلاف تعصب رکھتا ہوں آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ تعصب کی بنا پر میں نے آپ کے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کے حق میں فیصلہ دیا کس تعصب کی بنا پر علامہ اقبال کے بیٹے یہ لاہور والی نشست ہے علامہ اقبال کے پوتے کی الیکشن پٹیشن خارج کر کے شیخ روحیل اسکر کے حق میں فیصلہ دیا کس تعصب کی بنا پر وکلا کے لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما حامد خان کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا یہ بھی ایک نشست تھی جو چار مطالبہ کر رہے تھے امران جو آپ لہک لہک کر میڈیا کے سامنے پڑھتے رہے کس تعصب پر تحریک انصاف کی پٹیشن برخلاف رانہ شمشاد احمد خان مرہوم خارج کی میری ساری زندگی عدلیہ میں گزری ہے میں عدالتی نظم و زب سے بخوبی اگاہ ہوں اگر فیصلے پر تفسرہ اور تنقید کی بجائے کی جائے تو جج نہیں بولتا اور صرف زیر تفسرہ فیصلہ بولتا ہے لیکن اگر جج کی ذات کو نشانہ بنایا جائے تو پھر فیصلے کے بجائے جج بولتا ہے جو کہ بول رہا ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن یہیں چھوڑ رہا ہوں پروید رشید صاحب اور چیف منسٹر پنجاب آئی ہوپ کہ آپ دونوں ضرور جواب دیجئے اس خط کا کیونکہ کسی جج کو آپ کو اگر انہیں ایسا تھریٹ پوسیبل ہو سکتا ہے تو آپ ان کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے سٹیٹ کا کام تو اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہے اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے وہ حق تھا لیکن یہ حق یقینا نہیں تھا کہ کسی کی جان کو خطرات جو ہے اس کو درپیش کر دیے جائیں نعیم صاحب اور افضل صاحب آپ اس پر یق کریں گے نعیم صاحب دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ حکومت کے دو سینر اراکین کی جانب سے جو وزراء ہیں ایک صوبائی وزیر اور ایک مرکزی وزیر ان کی جانب سے جسٹس قاظم علی صاحب کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں میں یہ بات سمجھنے سے قاسر ہوں کہ یہ دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ جیسے کہ انہوں نے آپ کے خات میں بھی کہا بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق تیس پیٹیشنز تھیں جو جس کا فیصلہ جسٹس قاظم علی سید نے مسلم لیگ نون کے حق میں دیا اس کے بعد اگر ایک پیٹیشن جس میں سپیکر صاحب اپنی نشست سے محروم ہو گئے اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر حکومت کو کونسی ایسی بات بری لگی جس کی بنا پر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے طرح وزیراعظم صاحب سے کہ وہ اس بات کا سنجیدی سے نوٹس دیں اور جواب دیں کہ ان کے وزراء ایک جوڈیشری کے ایک ممبر کو اس طرح کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں جس نے میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرے علم میں ہے بڑی تندہی سے اور بڑی ایمانداری سے اپنے فرائض انجان دیئے اور یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ سیلف ڈیمیجنگ اقدامات ہیں حکومت کے اس سے حکومت کے اقتدار میں اضافہ نہیں ہو رہا حکومت کے بقار میں اضافہ نہیں ہوا حکومت کے اثر و رسوخ میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس کے جو دوست بھی ہوں گے وہ بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے نامناسب لیکن اس کا کوئی قانونی راستہ ہے چیف جسٹس سوو موٹر لیں اور دونوں کو بلا کے پوچھیں کہ ہاں بھئی آپ نے الزام کیلگایا ہے ان کی زندگی کو خطرہ کیوں در پیش کیا اپیل تو آپ فائل کر رہے ہیں اپیل کریے اس کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے جاگکو تحفظ کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے سو موٹر میرے خیال ایک اچھا راستہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ کے اس جو انٹرو اور اوپننگ اور انعام الحق بھائی کے بات کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ ان کو فون کریں گے اور ان سے معذرت کریں گے اور یہ مسئلہ اس طریقے سے اس لئے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور یہ جب آدمی طاقت میں زیادہ ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب اور رانہ صلی اللہ فون کر کے معذرت کر لیں اچھا عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کے دوست رانہ صلی اللہ نے جو بیانہ دیئے ان سے ردی امہ لے لیتے ہیں جسٹس قازم کا خط میرے ہاتھ میں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ دھورا دیتا ہوں کہ آپ بھی زہرہ لود دھمکی سے بلکل خوف زدہ نہیں ہوں میں نے اپنی نارمل طبی عمر پوری کر لی میں اس عمر میں بسترے مرگ پر مرنے کی بجائے سڑک پر آپ کے قرائے کے قاتلوں یا ان دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کروں گا جن کو آپ نے تاثب کے ذریعے پیغام دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کی تحریر ہے مجھے جسٹس قازم میں عدلیہ کا بے حد اترام کرتا ہوں لیکن یہ افسوسناک انہوں نے تحریر لکھی ہے مجھے بڑا افسوس ہے جسٹس قادم صاحب پر کہ اس طرح کی تحریر انہوں نے لکھی ہے یہ ہوتا ہے نا آ بیل مجھے سینگ مار اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ان کی اللہ نہ کرے کوئی انیس بیس ہو جائے تو پھر ایک نیا آپ پیغام دینے جارہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قادم صاحب مجھے پتا چلا کہ ان کو انڈریکٹلی کہیں سے وہ جس قسم کے تیٹ کا ذکر ہو رہا ہے ملے صاحب میں آپ کو پاس آن ہوئے دیکھیں آپ بھی ہمیں جانتے ہیں اور بھی ماضی میں بڑے لوگوں کے الزامت لگتے رہے اور یہ پرزیوم کر لینا کہ جی پری ایمٹیو آپ نے میز لے دی ہے کہ جی یہ پروید عشید صاحب نے کہہ دیا لہذا مجھے پتا ہے جو بھی ہے انہوں نے کہا جی مجھے انڈریکٹلی پتا چل گیا کہ کس شخص کو پیغام گیا میں آپ کو انتہائی عدب کے ساتھ میں احترام کا دامن ججز کے لیے نہیں چھوڑتا چاہے وہ میرے مخالف ان کا فیصلہ آئے یا حق میں آئے ملے صاحب کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جج آ کر ٹی وی پر اس طرح کی بیان بازی کرے اس طرح کی اشتیار لنگیز پھر آپ کا یہ ہے ملے صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروید اشیاء آپ مجھے بتائیں کہ جسٹرز افتخار چودری کو جو للکارا گیا تو پھر عمران خان صاحب پہ سو موٹر لینے جس طرح جسٹرز رمدے صاحب کی ماں بینے کی گئی کیا جسٹرز رمدے صاحب پھر اس پہ سپریم کورٹ سو موٹر لینے میرے ارس سننے بلائیں عمران خان کو آپ میری ارس سننے دیکھیں اگر آپ نے تقریر سے ہی میسیج دینے ہے تو پھر جس طرح ماضی میں الزام عمران خان صاحب پہ لگتے ہیں جی کہ ان کے طالبان کے ساتھ لینک ہیں انہوں نے دفتر کھول پھر کیا جسٹرز افتخار چودری یہ کہہ دیں کہ انڈائریکٹلی مجھے طالبان کے حوالے کرنے کی بات کی دیکھیں معذرت کے ساتھ یہ میرے لئے قابل اعترام ہے جسٹرز جو بھی ہیں لیکن یہ تحریر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اور پوری قوم کو ایک مسیبت میں ڈالنے جانے ہیں کہ کوئی دہشت درد کوئی اور انیس بیس جو پاکستان کے دشمن ہے کہ آپ کی اللہ نہ کرے میں دعا گو ہوں اللہ نہ کرے کہ آپ کو گرم ہوا بھی چھوے لیکن اگر کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ذمہ دار جج کی یہ ہینڈ رائٹنگ تحریر نہیں ہونی چاہیے ایک چیز مجھے آنیئر یہاں کہنی پڑے گی میری جسٹس کازم سے بات ہوئی جب تو انہوں نے یہ ریاکشن جو بھی ہے اس کی بنیاد ایک تھریٹ انہیں انڈریکٹلی یا ڈریکٹلی وہ ملا اور جس گروپ کی طرف آپ اشارہ کریں میں اس کا نام آنیئر نہیں دینا چاہتا ہوں نہ کسی کو ایک گروپ کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے خود کو تھریٹن فیل کیا یہ انہوں نے خود مجھے تصدیق کیا اس لئے مجھے آنیئر کہنا پڑ رہا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تھریٹ ہے تو ہم ان کو سیکیورٹی ہر قسم کا تحفظ ضرور دیجئے بلکل میں آنیئر آپ کو بھی کہنا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے سید گنی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ذلفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں مرزا صاحب اسلام علیکم آج جہاں ہم سیاست کی اتنی ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں سمجھ جاتا کہ ایک پروگرام میں سموئے کیسے ڈاکٹر آسیم کی گرفتاری ہوئی ہے آج کراچی کے اندر اور سرفراز مرچنٹ وہ پیسوں کی جو ہاف ای ملین پانڈ لندن میں ریکاور ہوا تھا اس سلسلے میں آج وہ برطانیوی مجلس ٹریٹ کے سامنے پیش ہو گئے تو ڈاکٹر آسیم کی گرفتاری پہ آپ نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں بڑے دھوندار بیانات دیئے تھے یہ کیا تفصیلات کیوں پکڑا گیا ہے ان پہ کافی ساری الیگیشنز تھیں اور ہیں جو ان کی کچھ تو چیزیں ہیں جو ان کے ہاسپٹل کے پاپرٹیز کے سلسلے میں ہیں جو ان پہ الیگیشنز ہیں کہ وہ قانونی طریقے سے ان کو نہیں پلوٹس ملے جس پہ انہوں نے ہاسپٹل بیلڈ کیے اس کے علاوہ جو ان کے پاس منسٹری تھی وہ سب سے لیوکریٹیو منسٹری گورنمنٹ میں پاکستان میں جو ہو سکتی ہے پیٹرولیم کی وہ ان کے پاس تھی اور ان میں جو چھوٹے چھوٹے ان کے اور ادارے ہیں جس طرح پی ایس او ہے او جی ڈی ای سی ال ہے مختلف جو ان کے اور کنسرنز ہیں ان سب میں کرپشن کی بڑی دھوم مچیوی تھی پورے وہ پچھلے پانچ سال میں صرف دھوم دی یا ثبوت ہیں انہاف ایویڈنس ہے ان کیسیز میں آئی ایم نوٹ دھپر ایجنسی کہ میرے پاس ثبوت ہوں گے باتیں ہیں جو ہم باتیں بیٹھ کر سنتے تھے اپنے کانوں سے سنتے تھے بلاول ہاؤس میں سنتے تھے پریزنٹ ہاؤس میں سنتے تھے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر سنتے تھے وہ ہم نے ضرور سنی ہے ریٹن ڈاکیمنٹ میرے ہاتھ میں کوئی بھی نہیں ہے گزشتہ روز جو آرمی چیف کا وزر تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ لگتا ہے مجھے جنرل راہیل شریف نے وہاں کہا تھا کہ جو دہشت گردی میں نیکسز ہے کروپشن کرپ یہ پیسہ جو جنریٹ کیا جا رہے اور دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کو توڑنا ہے یہ انہوں نے کراچی میں جا کے بیان دیا تھا اس کے بعد تیزی آگئی کرپشن کے خلاف کاروائیوں میں کیا کہیں گے مزرہ صاحب جی بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ایزی منی جو ہوتی ہے اور کرپشن میں کمائی جاتی ہے وہ پھر مختلف جگہوں پہ سپینڈ کرنے میں آدمی ہیزیٹیٹ نہیں کرتا تو اس سے کرپشن اور بڑھتی ہے اور کرائم اور بڑھتا ہے تو دیفنیٹلی یہ کرپشن ارن کیوئی منی کراچی کے کرائم میں یوز ہو رہی تھی اور آج بھی یوز ہو رہی ہے یہ بہت ویلکم کرتی ہے سٹیٹمنٹ پاکستان کی نیشن آرمی چیف کی اور بہت نا امید تھی یہ نیشن اور بہت یہ چھوٹے لوگوں پہ جو ایکشن آپ کو سندھ میں نظر آ رہا ہے انٹی کرپشن کا پوری نیشن کو ہوت ونگ کرنے کے لئے جو سندھ گورنمنٹ کے کلکس اور چھوٹے چپڑاسی کے لیول پہ جو کر رہے ہیں کرپشن تو منسٹرز کے انڈر سب ہو رہی تھی ان کے نظر کے سامنے ہو رہی تھی اور ان کے لیے کی جا رہی تھی اور کہاں کہاں اس کا کٹ جاتا تھا یہ کسی سے ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے تو جب تک ایک بڑا آدمی نہیں پکڑا جاتا تو یہ نیشن کے ساتھ دھوکا ہے تو اس سلسلے میں یہ بڑا اچھا قدم آج ہوا ہے جو یہ ہوا ہے اور یہ پھندہ آخر کار ادھر ہی جانا چاہیے جہاں ایٹی پورسنٹ کٹ جاتا تھا لاسٹ کوئسٹن کیا بلاول پارٹی سنبھال لیں گے بلاول میں پوٹنشل ہے اور ان بانٹ ٹیلنٹ ہے وہ سنبھال سکتے ہیں بھی وشم گوڈ لک لیکن انڈر شیڈو اینڈ ویری ہیوی کرپشن بیگیج آف اس فادر اینڈ پوپی بڑا مشکل نظر آتا ہے ریزلٹ آپ کو دو چار دن میں پنجاب کا نظر آ جائے گا وہ پنجاب میں ریوائف کرنے گئے ہیں خدا کرے کامیاب ہو لیکن مجھے کامیابی ان کی نظر آ نہیں رہی مرزا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے سعید گنج آپ سے ردعمل چاہوں گا ان ہی دو چیزوں کا جو آج گرفتاری ہوئی اس کے اوپر بھی بتا دیجئے اور پھر بلاول کا جو پروسپیکٹ ہیں اس پر ہمیں انہیں ون ففٹی فور پر دبارہ واپس آ جائیں گے ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو کسی کے پاس کوئی شوائد ہیں تو کسی کے بھی متعلق ہوں اس کے خلاف کر رہی ہونی چاہیے نام نے پہلے کوئی ایسی بات کیا کہ اگر شوائد ہیں تو نہ پکڑو لیکن ایک بات دیکھنے کی یہ ہے کہ دو کیسز جن کو میں نے تھوڑا سا کلوزلی فولو کیا ہے اس میں ایک قاسم زیاقہ ہے اور ایک کیس ہے ہمارے سینیٹر ہیں سیفولہ بنگش ان کا بیٹا ہے شوکت بنگش جس کو لاہور سے نیب نے پکڑا تھا اتنے مزہ کا خیز ہیں دونوں خاص طور پر وہ سیفولہ بنگش صاحب کے بیٹے کا جو کیس ہے مطبعہ اگر میں آپ کو وہ ساری کانی بتا دوں آپ کے دو چار میں ضائع ہو جائیں گے اس میں تو آپ بھی دیوار میں سر ماریں گے کہ ہماری نیب کر کیا رہی ہے اور دوسری طرف میاں منشاہ ہیں جس کی ایم سی پی کی پرائیوٹیزشن کی انویسٹیگیشن دو ازار چار میں ہوئی دس سال وہ فائل دبی رہی اب کسی طرح ہم نے نکلوا دیئے اس کو تو آج تک کسی نے گرفتار نہیں کیا عزت کے ساتھ نیب میں بلاتے ہیں سوال جب پکڑے فرمالی نیب نے کیا یا آپ تصدیق کر رہے ہیں ان کی جو گرفتاری ہے نہیں نہیں میں تصدیق نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا ابھی کس نے کی ہے لیکن جب نیب بھی کرتا ہے تو ہمارے لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جن کو پکڑ لیا تو دو کیسے جو انہوں نے کی ہے تیسرا میں آپ کو پتا رہا ہوں جس کا مجھے پتا ہے کہ میاں منشاہ کو نہیں پکڑ رہے ہیں تمام چیزیں موجود ہیں گنی صاحب یہ کنفرمیشن ہمیں کیسے ہوگی نہیں میں ابھی اس سے نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا نہیں ہے ممکن ہے لیکن جو ٹی وی پہ چلا ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈی ایم ڈی ایس ایس جی سی کو بھی پکڑا ہے تو اس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز نے پکڑ لیا تو یہ تھوڑی سی بات مزہ کا اخیص لکھتی ہے کہ جن اداروں کا کام ہی ان کو کرنا چاہیے میرا خالق کے لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز وہ کام کریں جو ان کو کرنے کا ہے مجھے یہاں ایک بریک لیں یہ ایک پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رکھنا پڑا تھا سندھ آپریشن میں اس میں کچھ لوگوں کی گرفتاری تھی سندھ وہ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی میں جہاں کہا جاتا تھا کہ چائنا کٹنگ میں کچھ لوگ ملوے سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ اور بات کریں گے ہماری ساتھ لیں ویلکم بیک این اے وان فیفٹی فور پہ واپس آتے ہیں جی پی ٹی آئی والو اب آپ کے کیا ارادے ہیں اب بڑی مشکل سے سندھوں سے واپس گئے تھے ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ مسلم لیو نون کے خلاص نہیں ہوا کیونکہ وہ جب الیکشن ڈڑ رہے تھے تو وہ ایک آزار دمی دوار تھے اتنی نرم گوشہ آپ کے لئے کمال ہی ہو گیا چھاگے آپ تو عمران ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ جہنگیر ترین کی ایک اپیل جو ہے وہ کامیاب ہوئی مگر اس میں جب بائی الیکشن ہوگا جب عوام اپنا فیصلہ دیں گے جب پتا چلے گا کسی بانوں میں کامیابی کس کی تھی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کل جو لاہور کا فیصلہ ہوا اس کے بعد کل جو ہمارے لئے اہم چیز تھی وہ تھا کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے ایک مراصلہ بلا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا صاحب اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چالیس اعتراضات جو جیدیشل کمیشن کی طرف سوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کس حسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں تو چیف الیکشن کمیشن نے خود تو جواب نہیں دیا وہ سیکرٹری صاحب نے ایک خط لکھا جس میں نے لکھا جی میں انکلوز کر رہا ہوں منٹس آف دی میٹنگ جس میں آپ کا مسئل اس میں نے کہا جی آپ کو حق نہیں پہنچتا وغیرہ وغیرہ دیکھیں یہ جو چاروں الیکشن کمیشنر ممبران ہیں یہ پیپلز پارٹی نے پوائنٹ کیا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں شاہ صاحب کی ہوئی ہے آج بات شاہ صاحب کی آج خرشی شاہ صاحب سے ہوئی ہے ہوئی ہے کوئی آپ کی کٹھا مطالبہ کریں گے دونوں جماعتوں نہیں ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی قانونی راہ ہے جس میں حکومت سے بھی ہم مشرع کریں گے پیپلز پارٹی اور آپ دونوں اس پر تعاون کریں گے ایک موقف اپنائیں گے پیپلز پارٹی نے بھی یہ مطالبہ کر دیا حالانکہ یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھے یہ ممبر جنہوں نے ساری گڑبر کی تو ان سے تو پوچھنے رہے ہیں افضل صاحب پاس ہی بیٹھے ہیں یہ لیکشے نسل میں آپ نے خراب کیا افضل صاحب آپ نے دھاندلی سے نون لیگ کو جتوار دیا پیٹی آئی والوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا بات یہ ہے کہ نون لیگ والے بھی راضی نہیں ہیں الیکشن جیتے بھی غصے میں ہیں اور ان کا تو غصہ اور گلہ دیکھیں اس لیے کہ وہ ہارے ہوئے کو تو پروٹیسٹہ رائٹ ہوتا ہے نا آپ نے کیا کیا یہ تو بتائیں آج آپ ہم نے جو کیا اس کو تسلیم کیا فخردین جی ابراہیم نے الیکشن کے فوراں بعد اس نے کہا کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکا میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکا میں الیکشن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا اور اس نے قوم سے معافی مانگے استیفہ دے دیا آپ نے کیا کیا یہ تو فخردین صاحب کی کہانی ہوگی آپ لوگوں نے کیا کیا آپ وہ الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بلکل جوڈیشل کمیشن کہتا ہے ساری خرابی الیکشن کمیشن نے کی اور انتخابی حملے نے کی نون لیک کو الزام نہیں دیا ٹربونل کے فیصلے آتے ہیں وہ ساری کہتے ہیں خرابی الیکشن کمیشن اور انتخابی عملے آروز اور پریزارڈنگ ہوگیزر نے کی ان کینڈیٹس نے کی آپ کر کیا رہے تھے میں جوڈیشل کمیشن کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کی تائید کی اور اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کی جو میں نے ایک سال پہلے آپ خوش ہو رہے ہیں آپ کی تو جوری بگڑی ہے انہوں نے میں یہی کہتا ہوں زیادتی جو کریں کوئی فیلیور ہو دیکھیں آپ ایک پل بناتے ہیں آپ کی ایک آنٹیبلیٹی ہونی چاہیے زبردست میں کہتا ہوں کہ میلیٹری کورٹ سے ہونی چاہیے آپ سب کی میلیٹری کورٹ سے ایک آنٹیبلیٹی ہونی چاہیے آپ تیار ہیں خود کو پیش کریں میرا مطالبہ ہے بھائی خود کو پیش کریں میرا مطالبہ ہے میرا مطالبہ ہے آپ کریں میں خود کو پیش کرتا ہوں سب سے پہلے مجھ سے سٹارٹ کریں میں خود کو پیش کرتا ہوں اور میرے ساتھ نہیں دیکھیں حصہ بقدر جسہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے نا اسی سے پوچھا جاتا ہے اڈیشنل سیکٹری الیکشن کمیشن کافی بڑا جسہ ہوگا میں تو دیکھو آپ کو ایکسس دیرہ چاہتا تھا تمام ہی فارمیشن وہ کہتے ہیں سسٹم ہی بیٹھ گیا وہ سسٹم کیسے بیٹھ سکتا ہے دیکھو دو سال گزر گیا آبے شیر علی صاحب افضل صاحب کو تو پکڑیئے آج میریٹری کورٹ کے حوالے کریئے باقی پارٹیاں بعد میں آئیں گی دیکھیں جی میں مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنے اس وقت ضمیر کی بات سنتے تو زیادہ مناسب تھا لیکن میری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے نعیم الحق صاحب نے بھی بات کی ایک الیکٹورل ریفارم کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹری وہاں پہ بیٹھیں جو الیکٹونرز ہیں جو ایشوز ہیں ان کو اڈریس کریں اور ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اگر نمبر دو اگر کوئی تحفظات ہیں بالکل مل کر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہیڈز ہیں بیٹھ کے اس کا حل نکلنا چاہیے سعید گنی صاحب تاکہ مستقبل میں اس طرح کے جو تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں دیکھیں ہمارے بھی بہت سے تحفظات گنی صاحب سے بات کام ہوئی گنی صاحب سے پہلے بات کریں پھر واپس آتا ہوں گنی صاحب میرے خیال میں سب سے پہلا انیشیٹیو جو تھا پوسٹ الیکشن انتخابی عمل کے حوالے سے وہ آپ کی طرف سے آئے تھا آپ کی جماعت سے آروز کا الیکشن کہا تھا آپ نے اب الٹی میٹلی دھائی سال کے بعد وہی بات نکل کے جوڈیشل کمیشن بھی کہہ رہے ہیں وہی بات باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اب کیا ہونا چاہیے یہ جو ٹربیونل کے ڈیسیجنز ہیں اس سے بھی یہی اسٹیبلش ہوتا ہے انکومپیٹنٹ کپیسٹی ایشیوز شارٹ کمینگ الیکشن کے سطاف کی اور الیکشن کی جوڈیشل کمیشن بھی یہی کہتا ہے تو سزا کا عمل کیا ہوگا پہلے میں ذرا کریکشن کر دوں جو عفضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فخصو جی ابراہیم نے استفاہ دیا اور قوم سے معافی مانگی انہوں نے استفاہ دیا تھا جب صدارتی الیکشن ہوا اور اس کا شیڈیول سبریم کورٹ نے جاری کیا اور باقی میمبرز نے ان سے ایگری نہیں کیا جو ان کا موقف تھا کہ سبریم کورٹ نہیں کر سکتا ہے تو انہوں نے ریزائن اس بات پہ کیا تھا میرا خالی جنرل الیکشن کے بعد انہوں نے نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبد شیرلی صاحب نے بھی بات کی اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عفضل خان صاحب جب الیکشن کمیشن میں بیٹھے تھے اور جب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کا اظہار ہوں انہوں نے ایک ساری لیڈے سال کے بعد کیا یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ اس وقت کرتے تو اب یہ بات میں مجھے نہیں پتا ہمارے ہیں ایک تو ریٹائر جنرلس کو بھی اور پھر ریٹائر بیوروکریٹس کو بھی جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آکہ ہم کو پتا جلتا ہے کہ ماضی میں ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں جب ان کے کردار ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے ہی باتا نوکریاں بچاتے ہیں یا کسی خوف کے سائے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات آپ نے جواب کہیے نا دیکھیں ہم نے الیکشن کے بعد نہیں کہا تھا ہم نے الیکشن سے پہلے بھی یہ کہا تھا بلکل ہونی چاہیے اب آپ کو ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے اور نون لیگ اور پی ٹی آئی بھی شامل ہے آپ بڑی جماعتیں ہیں آپ ایک پالیسی بنائیے کہ ان کی کانٹیبیلٹی کیسے کرنی ہے اس کو ہشب نہ ہو انڈر دی کارپیٹ میں ہم اس کو نہ کریں ان کی کانٹیبیلٹی کریں بلکل ہونی چاہیے بلکہ میں آپ کو صرف پینلٹی اور ریوارڈ ہونا چاہیے میں ایک وضاحت یہ کر رہا تھا کہ ہم نے الیکشن کے بعد صرف یہ نہیں کہا کہ یہ آروز کے الیکشنز ہیں ہم نے الیکشنز سے پہلے ہی آواز اٹھانا شروع کر دی تھی کہ افتخار چوہدری جس طرح آروز کے ساتھ جا کر خطاب فرما رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے اور الیکشن کمیشن جو حرکتیں کر رہا تھا الیکشن سے پہلے اگر اب تھوڑا ان دنوں کے اخبارات میں چلے جائیے نا تو یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں میری تو کوئی آٹھ دس تقریریں ہیں الیکشن سے پہلے کی سینٹ کے اندر کہ الیکشن کمیشن جس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے الیکشن کے دن اس کو خراب ہونا ہے اور وہ الیکشن کے دن خراب ہوئے ہیں تو یہ چیزیں اگر پہلے سے پی ٹی آئی بھی سمجھتی اور ہماری آواز میں آواز ملا لیتی جو اس وقت افتخار موجود چوہدری کے متعلق کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے یہ ان کو بعد میں احساس ہوا کہ کیا کچھ ہو گیا ہے اگر آپ چیزوں کو پہلے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور جب آپ گریں گے موں کے بل اور پھر اس کا احساس ہو یہ ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو عراقین ہیں وہ خرشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں استیفہ دیں پی ٹی آئی والے مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آج ایک میٹنگ ہوئی ہے شاہ محمود اور خرشید شاہ کے مابین کہ آپ دو دوں جماعتیں مل کے آپس میں تعاون کر کے کوئی سٹریٹیجی بنائیں اور پھر پی ایم ای لینڈ سے کہیں کہ ہمارا ساتھ دیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ممکن تو ہے لیکن اس طرح جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو یہ ممبر خود استفاہ دے دیں یا کوئی کانسٹیٹوشنل آمنمنٹ آ جائے جو ایک میں سمجھنا ہوں کہ بڑا کام ہے اس مقصد کے لیے یا پھر یہ کہ آپ سپریم جیوڈیشل کانسل میں چلے جائیں مجھے سپریم جیوڈیشل کانسل سے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے کانسٹیٹوشنل آمنمنٹ کرنا مجھے کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں لگتا ہے میں پہلے آپ سے پوچھ لوں پھر میں ادھر سے بھی پوچھتا ہوں نائم صاحب سے انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے اندر سے اگر تمام جماعتیں ایک ریزولیشن پاس کریں تو وہ ریزولیشن موول تو نہیں ہوگی لیکن اخلاقی طور پر ان کے اوپر ایک نو ٹرسٹ ہو جائے گا کہ اب آپ چلے جائیے تو آپ ایسی ریزولیشن لے آ سکتے ہیں ملک صاحب دیکھیں اخلاقی تو بات میں نے کہی نا اخلاقی دباؤ بڑھائے جائے کہ ریزائن دے دیں لیکن فیل وقت وہ نہیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب الیکشن کے اوپر اعتراضات اٹھ جائیں ہر طرف سے تو پھر اس کے بعد تو بیسے ہی کوئی اخلاقی سبب بہتا نہیں ہے لیکن بیڑا لوگوں نے نہیں دیا ہے اس وقت تک تو یہ کرادات والے بھی بات وہی ہوگی جو اس وقت ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں جب ساری جماعتیں کر رہی ہیں وہی بات جماعتیں کر رہا تھا ہاں دباؤ بڑھائے جائے ایک بریک لے لیں بریک لے لیں بریک سے بعد میں بات کرتے ہیں ہماری ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں نعیم صاحب اب وے فورورڈ کیا ہے عابد صاحب کی بات بھی لے کے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے کے لیے راستہ دیکھیں بلکہ صحیح کہتے ہیں عابد صاحب دیکھیں ہم پچھلے تین مہینے سے قومی اسمبلی میں ہمارے تین عراقین انتخابی اصلاحات کی کمیٹی میں باقعدہ شرکت کر رہے ہیں اور ان کی تقریباً تمام تجاویزات تجاویز جو ہیں وہ ایکسپٹ ہو چکی ہیں اپنے عابد شریری صاحب نے کہ جی وہ اسمبلی پاس کرے کہ انتخابات کے جو نظام ہے اس میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے جو ابھی تو ہو گیا ہو گیا مگر کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اصلاحات ٹھیک ہے نئے قمانین آگے مگر جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پانچ ممبران جو ہیں یہ اسیفہ دیں کیوں نہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے ان قمانین کی جو ہے پابندی نہیں کی جو الیکشن کمیشن کے لیے واضح کیے گئے تھے کہ کس طریقے سے انتخابات کرانے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دفعہ کسی خلاف وردی چاہے بے قادی ہو بے ذابط کی ہو کچھ بھی ہو اس کے مرتقب ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملنا چاہیے اور وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اس بات کو انتخابی اصلاحات اپنی جگہ مگر یہ الیکشن کمیشن کے اندر آپ کی جماعت کو اس پر ہاؤس میں ریزولیشن لانی چاہیے اور اس پر آپ پارٹی سے بھی تعاون ملے گا ریزولیشن کے حق میں ہوں میں سمتا ہوں بڑی سی صدید ہے اس میں تمام مشاورت کر کے میں سمجھتا ہوں تنظیمیں نہ تو ہونی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیتری لانے کے لیے ڈائلوگ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے نہ کہ آپ تھریڈ کریں گے ہم شڑکوں پہ آئیں گے درنے دیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اخلاقی جواز نہیں ہے اگر پوری پارلیمان سمجھتی ہے کہ انتخابی اصلاحات کے ذات یہ بھی چیزیں ضروری ہیں تو اس کا ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس نیشنل اسیمبلی کا طریقہ کار ہے قوانین ہے آئین ہے بیٹھ کے وے فورڈ نکالا جا سکتا ہے تو یہ ابھی بھی سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوئے فیصلے عدلیہ نے کیے فیصلے کمیشن نے کیے وہی الیکشن وہی ٹرائبینل جب آپ عدم اعتماد کرتے تھے وہی ٹرائبینل آپ کے حق میں بھی فیصلہ دے رہا ہے وہی ٹرائبینل نے جب آپ کے خلاف فیصلے دیئے آپ نے ان کو برا بلا کیا میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں جو بھی دیکھیں بھارت جو ہمارا بدترین دشمن بھی ہے انہوں نے الیکشن لڑکے اپنے بیٹی لائی کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ان کے الیکشن سسٹم کے اوپر یہی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا وہ تمام پارٹیز موجود ہیں پارلیمان کے اندر بیٹھ کر آئیں آئینی صلاحات کے ساتھ اس پہ بھی جو بھی تحفظات ہیں حکومت اس کو اڈریس کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ملک صاحب اس کا طریقہ کار ہے وہ کیا کہتے ہیں تڑیوں سے کام نہیں ہوتے ایک آئینی راستہ اختیار ہے دائیلوگ بات چیتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جو بھی آئینی راستہ ہے اس کو آئینی طریقے سے ریزولپ کریں اس طرح سڑکوں پہ گالی گلوئی دینا یہ غلط کی ہے آپ جو آپ کے پاس ایویڈنسز تھے آپ جوڈیشل کمیشن پہ بھی لے کے ان کا بھی فیصلہ آیا ہر چیز آئی لیکن ملے صاحب حکومت ڈائیلوگ اور جو جو ہمارا اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا تو عفضل صاحب وہ راستہ کیا ہوگا ندیم بھائی کیا ریفارم چاہیے جسے چوری ہو نہ سکتا میرا میرا میں سوری جی پہلے بھائی کی بات سن لیں اس لیے کہ آج میں ان سے بڑا راضی اور خوش ہوں اس لیے کہ آج اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا پولیٹیکل سکورنگ کے علاوہ اس لیے کہ نعیم الحق صاحب نے آج دھرنے کا یا کوئی آپ الیکشن میں بھی ان کے ساتھ مل ہوئے تھے آج پھر ان کے ساتھ مل گئے افضل صاحب نے تو ڈیفینڈ کیا تھا الیکشن کمیشن کو اپنی پریس ٹاک کے ذریعے الیکشن کے بعد اچھا وہ پڑیویسر صاحب کہہ رہے ٹائم سوڑا جلدی سے بات کر لیں میں سمپل یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بنانا اس میں سب سے بڑی زیمداری اس کی ہے جس کے ہاؤس میں زیادہ میمبر ہیں اور اگر آج یہ نہیں کریں گے تو جو آج ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کل ان کو یہی ڈس ایڈوانٹیج حاصل ہوگا جو آج اپوزیشن مالوں کو حاصل ہے اور ہمارا ملک اور متحمل نہیں ہو سکتا اس قسم کے کہ جی وہ سنگاسن اور ملک میں کوئی دھرنے ہی نہیں ہونے میں آپ کو سمپل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام امنیسٹیٹیو ہے انتظامی ہے جیسے ہندوستان میں تین ممبر ہوتے ہیں اور وہ تینوں انتظامی افسر ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک چیز وہاں پہ نہیں ہے وہاں اضافی کرنا ہے پاکستان میں وہ جیسے ابھی دس کروڑ لوگوں کی موبائل سیمیں میں ریفائی ہوئی ہیں درست ہے تو دس کروڑ ہمارے اس سے زیادہ ہیں بارہ کروڑ بچ کے ہمارے ووٹر اس سے کام ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہم امپریشنز ہیں ایک بائیو میٹرک سے بائیو میٹرک سے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ایک دوسرا یہ کہ ای وی این الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس میں پیپر ٹریل بھی ہو غنی صاحب سے جواب لینے ملکہ ٹائم پینٹ پہ آگئے ہیں غنی صاحب یہ میرے خیال میں دو اہم ایشیوز ہیں بار بار ڈسکرس ہوتے ہیں آپ بتائیے بائیو میٹرک اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین بائیو میٹرک ابھی مانسیارہ میں کیا گیا یا کچھ پولنگ اسٹیشن پر ان کی اپنی فگر یہ ہے کہ 54% لوگوں کو شاید ویریفائی کیا ہے یا 54% کو نہیں کیا مطلب آدھے لوگوں کو ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ اگر تھم امپریشن کے لیے موبائل فون کے لیے بھی جائیں تو بعض وقت آپ کو ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ لگانی پڑتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ دوسرے طریقوں سے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جسے مزید مسائل پیدا ہوں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ قوانین آپ کے پاس موجود ہیں انفوسمنٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ 2013 کے الیکشن میں کوئی پانسو ہزار آدمیوں کو آئیڈنٹیفائی کر سکیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو سزائیں دیں سختر عبرت کا نشان بنائیے جن لوگوں نے ایک سے زیادہ ووٹ ڈالیں جن پریزائیڈنگ آفیسز نے غلط ریزرٹ سائن کر کے دیئے وہ تو سارے سائنڈ ہیں اس میں آپ کو شواہد کی ضرورت نہیں ہے غنی صاحب کسی بھی ایسے شخص کو سزا ملی جس نے ملٹیپل ووٹنگ کی تھی کیونکہ وہ تو ایڈنٹیفائی نادرہ نے کسی کو نہیں ملی چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے چاہے نون کا ہے چاہے کسی جماعت کا ہے آپ نے کیوں نہیں سائنڈی ہے لیکن مشن کا کام تھا سائنڈ ہے یہ پریزائیڈنگ افسر جس کو لیکن دیکھو پریزائیڈنگ افسر اب کراچی میں کیا کر سکتا ہے کبائلی علاقہ میں کیا کر سکتا ہے میں کیوں نہیں پھر پنش گئی یہ ہماری اتنے ہی اتنے ہی اتنے ہی پریزائیڈنگ افسر نے غلط کیا ہے یہ ضروری ہے کہ حکومت ملک صاحب میں نے آپ کو اپنی پولنگ اسٹیشن کا ریزرٹ دکھایا تھا وہ اقنامات کرے جس کے تحت ان لوگوں کو جن کی ذمہ داری تھی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پولنگ اسٹیشن پر جہاں میں نے ووٹ ڈالا ہے قومی اور صوبائی کے پانچ سو انیس ووٹوں کا فرق ہے پریزائیڈنگ افسر ایک ہی اس کے دستخط موجود ہے اس پر کیا انکوائری کرنی ہے بھائی اس کو بھلائیں سزا دیں اس کو کیسے کیا آپ نے یہ سعید گانی صاحب اور اسلامباز سٹوڈیوز میں نکس صاحب افضل خان صاحب آویس ایرل صاحب سب کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ